جو جند دوس ہو وہ کیول اُس ساہ میں یا کیول ہم کوئی سماہ رو کریں اس میں نہ ہو کر ہم اس جنبین کو یا جنبین کے بعد سے جو پکھوڑا ہے ہمارا اس کو ہم سیوہ پکھوڑا کے روپ میں ارثات عام جنتہ کی سیوہ ہم کس طریقے سے کر سکے اور گریب پلیان ارثات گریبوں تک جا کر ہم ان کی سیوہ کس طریقے سے کر سکے یہ ان کا احوان ہے اور اسی احوان پر بھارتیندہ پارٹی کے ہمارے راستی نے اس بات کو تیہ کیا کہ ہم پورے دیش میں سترہ ستمبر مانی موڈی کے جن دیوستے بیچ میں یہ اچھا کا اثار آتا ہے کہ پنڈیدیندیالوپادہ جی کی جہنتی 25 ستمبر اور اس کے بعد دو اکٹوبر مہاتمہ گانی جی کی جہنتی اور لال بہدو شاسری جی کی جہنتی پڑھتی ہے ارثات سترہ سے لے کر ستمبر سے لے کر دو اکٹوبر تک پورے دیش کے اندر میں ایک پکھوڑا کارکرم جس کا نام سیوہ پکھوڑا دیا گیا ہے اس کے انترگت پورے دیش کے اندر میں ہماری پوری ٹیم جو ہے بھارتیندہ پارٹی کی جو سمیٹھا نکائی ہے وہ سیوہ کے روپ میں اور گریب کلیان کے ویبھل کارکرموں کو عام جنتہ کے بیچ میں اور گریب بستی کے بیچ میں جا کر یہاں پر کریں کچھ پرمکھ جو وشہوں کو ہم نے تیہ کیا ہے وہ میں آپ سب کے سمبکھ رکھوں گا سترہ ستمبر پرسوں ہم نے اس بات کو تیہ کیا ہے بھارتیندہ پارٹی چھتے گرد نے بھی اس کارکرم کو لیا ہے پورے تیس جلوں کے اندر میں جو ہمارے چار سو پانچ منڈل ہیں اور لگ بک تئیس ہزار سے زیادہ جو ہمارے مددان کندر ہیں کچھ کارکرم مددان کندر تک ہوں گے کچھ کارکرم منڈل سر پر ہوں گے کچھ جو بڑے کارکرم ہیں وہ جلہ سر پر ہوں گے اس طرح تین شیڑیوں کے اندر میں بھیجنے پرکار کے کارکرموں کی کاریوجنا بنی ہے جس کو جو کچھ پرمکھ کارکرم اس کی ہم آپ کو جانکاری بھی اپلند کرا دیں گے اس کی کچھ پرمکھ جو کارکرم ہے وہ میں آپ سب کو جانکاری کے روپ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے سترہ ستمبر جو پہلے دن اس پردیش کے جو تیس جلیں ہیں ان تیس جلوں کے میں جو کارکرم ہم نے نردھارت کیا ہے تین کارکرم ہم نے نردھارت کیا ہے پہلا سترہ ستمبر کو رکھتدان شگل جو جلہ ستر پر ہوگا تیس جلوں کے اندر میں ہوں گے اس کو وشت روح سے ہمارا بھارتی جنتہ یوہ مرچہ اس پورے کارکرم کو دیکھ رہا ہے اس پورے کارکرم کی جو روپ ریکھا بڑی اس کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے اس پورے کارکرم میں بارہ سے تیرہ جو کارکرم ہم نے رکھے ہیں اس کارکرم میں ہمارے پرتیک مرچے پرتیک پرکوش پرتیک بھارتندہ پارٹی کا کارکرتہ بھوتھ ادھاکش اور منڈل ادھاکتہ سبھی پرکار کے اس طرح کے جو کارکرتہ ہیں ان کارکرموں میں سلگ رہیں گے ان کارکرموں میں شامل ہوں گے ان کو جواب داری دی گئی ہے یوہ مرچہ کو ہم نے رکھتدان شیویر سترہ ستمبر کو ہم نے دیا ہے کارکرم سترہ ستمبر کو ہی پراتہ جو ہے آٹھ بجے پورے پردیش میں مرچہ روپڑ کا کارکرم ہمارا بھوتھ اسطر اور منڈل اسطر پر ہوگا دوسرا رکھتدان شیویر جو ہوگا دس گیارہ مجھے سے پرارم ہوگا زلوں کے مکھیالے پر اور تیسرا جو ہے وشہ کی مانی موڈی جی کا وقتتو مانی موڈی جی کے کی ہوئے کار جبھین پرکار کی جو یوجنائے ہیں ان پورے وشیوں کو لے کر ایک پردرشنی ان کے وقتتو پر فوکس کر کے ایک پردرشنی کا بھی آئی جن سترہ تاریخ کو ہم کر رہے ہیں اور اس میں پردرشنی رہے گی پردرشنی کے ساتھ ساتھ پردرشنی کے ساتھ ساتھ ایک سٹال ابھی آپ نے دیکھا کہ سٹال ارثات ویچاریک روپ سے ہم کنوچار دھارہ کو لے کر ہم راجیتی کے شیطر میں کام کرتے ہیں اس سے سماندھی جو بھی کتابیں ہیں اور وشیہ سروپ سے موڈی جی سے سماندھی کتابیں ابھی آپ نے جو دیکھا عمیشہ جی آئے تھے موڈی ایک دریٹ ٹوینٹی عمیشہ جی کی کتابیں ہیں سوامی ویکہ ننجی کی کتابیں ہیں اس طرح کی کتابوں کا ایک بگستال بھی وہاں پر ہوگا جو آم جنوں کے لیے رہے گا جن کو کتابیں لینا ہے وہ کتابیں کھڑی سکتے ہیں وہاں پر اور دن بھر ہمارا یہ پردرشنی کا کارکم چلے گا سترہ تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو ہم نے رکھا ہے میں سنکشت میں بتا دیتا ہوں آپ کو جلدی جلدی تھوڑا جو پرمو بندو کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اٹھارہ تاریخ کو ہم نے پورے تیس جلوں کے اندر میں نشن کو سواست پرکشن شیویر ایک ورہت پرشکشن شیویر نشن سواست پرکشن شیویر ہم لگا رہے ہیں اس میں ہم نے جیسے ہمارے چکستہ پرکوست ہے ہمارے ہیلتھ والنٹیر کی ٹیم بنی تھی ایک کوشن ابھیان سمیتی ہماری بنی ہے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جو ہماری سمیتی ہے یہ چار پرکوست اور سمیتی مل کر اس کارکم کو انزام دیں گے اس سواست پرکشن میں رہیں گے بھارت جنتہ پارٹی کی جو جلائک آئی ہے منڈلک آئی ہے جو جس شیطر میں کام ہوگا وہ اس کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر اس کارکم کو کریں گے انیس ستمبر کو کرتر مانگ جیسے جو وکلام ہوتے ہیں کرتر مانگ ہے اپکرن جو ہوتے ہیں کیلپرز ہیں یا ٹرائسیکلز ہیں اس طرح کے وطرن کے کارکم بھی ہم انیس ساری کو کر رہے ہیں اس میں ویپار پرکوست ویوسائی اور آرثک پرکوست جو ہمارے تین پرکوست ہیں ان پرکوست کو یہ جمعیداری دی گئی ہے بیس ساری کو ہم سوچھتا بھیان سوچھتا بھیان کو اس بار ہم نے دو کٹیگری میں لیا ہے کہ سوچھتا بھیان ایک ہم سامانستان پر جہاں پر گندگی رہتی ہے وہ بیس ساری کو کریں گے جہاں بھاچپا منڈل انسوچت جاتی مرچہ جن جاتی مرچہ پچھڑا ورگ مرچہ بھاچپا منڈل اور سوچھ بھارت جو ہمارا پرکوست ہے وہ اس میں کام کریں گے اور اگلے اکیس ساری کو تو ہم کیول تلاب میں فوکس کریں گے تلابوں کا جس کا نام ہم نے دیا ہے کہ امرت سرورو پر شمدان ہوں کریں گے تلابوں میں اس کا مچھوارہ پرکوست سوچھ بھارت ابھیان اور بھاچپا کی جو منڈل کی ٹیمیں ہیں کیونکہ کوئی نے کوئی تلاب کسی منڈل کے انترکت ہوتا ہے وہاں پر تو وہ منڈل کی ٹیم رہے گی ہمارے مچھوارہ پرکوست اور سوچھ بھارت اس کام کو دیکھیں گے 22 تاریخ کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جل سرکشن جل جو کی ابھی سب سے پرمک وشہ ہے اس پر بھی ایک نردیش ہے اور ہم سب اس کو لے کر کرنا ہے جل سرکشن کہ ہم پانی کے لیے ہم پانی کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو پریریت کریں ان کو آویئر کریں کہ کس طریقے سے پانی کے لیے ہم کو نبھیر ہونا ہے یہ کام ہم نے دیا ہے جل سرکشن کا اس میں ہم وشہ دروح سے مہلا مورچہ چونکہ یہ کارکم گھر گھر تک جانا ہے ہم پانی کے لیے چھپے گا ہمارا جس میں جل سرکشن سے وشہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب نرمالہ جی آئی تھی تو یہ کارکم ہم نے تیلی مادہ طلاب کے پاس میں کیا تھا اسی ترچ پر کریں گے اس میں مہلائیں گھر گھر جانا ہے گھر تک مہلائیں کیونکہ مہلائیں زیادہ اپیوگ کرتی ہیں تو جل سے سمجھنے جو چیزیں ہیں وہ مہلا مورچہ کو ہم نے یہ کارکم یہاں پر دیا ہے 23 تاریخ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موڈی جی کا احوان ہے کہ آپ نربھر بھارت ارثات وکل فور لوکل اسطحانی اتپاد کو ہم کس طریقے سے مہت ہو دیں ان کو ہم کس طریقے سے انکریش کریں کہ یہ اتپاد عام آدمی بھی لیں ہمارے جو پولٹیکل لوگ ہیں وہ بھی لیں اس کے خریدی کریں گے لیکن خریدی کے ساتھ ایک اس بار ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائپور شہر کے اندر میں بھی اس طرح کے ہارڈ بجار میں میلے لگتے ہیں جس میں اسطحانی اتپاد آتے ہیں بستر سے لے کے رائپور شہر کے اندر میں بھی اس کا بھی ایک میلا ہم جلے سطر پر لگانے کا پریاست کر رہا ہے رائپور میں تو ہو گئی انی جلوں پر بھی ہو رہے ہیں جو ہم اسطحانی جو اتپادک ہیں اسے سمپر کریں گے ادھارن کے لئے ہم نے پتہ سٹھول لگایا مہرین ڈرائیو کے اندر میں یا کسی ایسے سارجنی کے سطحل پر وہاں پر نہ کیول ہمارے کار کرتا جا کے لوکل اتپاد کو خریدیں گے بلکہ ہم ایک دو دن پہلے احوان کریں گے کہ میلا لگا ہے تو عام لوگ بھی رائپور شہر سے لے کے پردیش کے لوگ جو ہیں ایک ہمارے سٹھول لگے گا ہم اپیل کریں گے لوگوں سے وہاں پر مائی کے مانجم سے کہ لوکل اتپاد وہ وہاں پر خریدیں ان کو انکرش کریں تاکہ اور بھی بہتر طریقے سے کام کر سکے چوبیس ساری کو مانی مودی جی کے لئے ہم نے یوہ مرچہ کو ایک کارکم دیا ہے پچھلے بار بھی ہم نے کیا تھا کہ شبکام نیو اور بھیندن پت کچھ یہ شخصوی جو لوگ ہیں فیوسائی ہیں کچھ سماسے بھی ہیں کچھ پرمکھ لوگ ہیں جو اس شہر کے ہیں پردیش کے ہیں ان سے بھی ہم ایک اپیل کریں گے کہ مانی مودی جی کے لئے وہ ایک شبکام نیو پتر وہاں پر لکھیں ان کے جن دن کے لئے ایشور سے پراتھنا کریں چھبیس اور ستائیس ستمبر دو دن جو ہے پچیس باتاروں آخری میں اس کو الگ کریں چھبیس اور ستائیس کو ہم تیکہ کرن کیندر جو پچھلے ایک ڈڈا ورشوں سے چل رہا ہے اور کیندر کی سرکار نے جس طریقے سے اس کوویڈ کے پیریڈ میں تیکوں کا اپلند کر آیا ٹیکہ کرن کیا دو ٹیکے لگے بوسٹر ڈوز لگ رہے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی لگ رہے ہیں ارثات ایک بہتر کام جو ہم نے کیا ہے تو ابھی بھی جو ٹیکہ کیندر ہیں وہاں پر ہمارا سٹال لگے گا جو لوگ آ رہے ہیں ہم کی سیوہ کی جائے گی جوس ہیں چائے ہیں پلس ہمارے پومپریٹس رہیں گے کہ ہماری سرکار نے ان وفرید پرسیتیوں میں کس طریقے کے کام کیا اس میں آنکڑ رہیں گے دماغ پرکار کے جو سٹال ہیں یہ دو دن ہمارے کارکرتہ اس میں سیوہ کریں گے یہ کام ہم نے چکستہ پرکوز جھبی جھبڑی پرکوز اور ہمارے دو پرکوز نگری نگاہ پنچائت ارثات یہ پارشاد نگر نگم نگر مالی کا اور ایک پنچائت پرکوز سردھات جلا پنچائت جنپد اور جو پنچائت ہے یہ ان کارکموں کو کریں گے اپنے اپنے چھتروں کے اندر میں کریں گے اٹھائی سور انتیس ہم نے گیپ رکھا ہے کیونکہ ایک آر دن پانی برسات کے کارانڈ کبھی وشہ ہے کہ کوئی کارکم یادی کسی گانڈ سے لیٹ ہو تو ایک آر دن ہم اس کو گیپ کرے ہیں تیس ستمبر کو ایک پربود ایوم بدی جیوی سمیلن جو سمیں سمیں پر آپ نے دیکھا کہ بیجیٹی کرتی رہتی ہے کہ پربود جن اور بدی جیوی اس شہر کے مان لیجیے اپنے اپنے جلوں میں جو پربود جن ہے ان کو بیچ میں ایک ہمہ بدی جیوی سمیلن کریں گے اور ایک اچھا وقتہ جس طرح کے ہمیشہ جی نے نریندر مودی جی کے بارے میں کہا ویسے ہی نریندر مودی جی کے بیکتتو ان کے کام ان کے خریہ کلاب اور شروع سے بچپن سے لے کے آج تک جس طریقے سے ان کا ایک جیون رہا ہے اس پر وہ پرکاس جالیں گے ایک دو پرمک وقتہ اس پر رہیں گے تو یہ پربود جن اور بدی جیوی سمیلن ہمارا جلس طرح پر ہوگا تیس ستمبر کو اب دو کارکم جو آپ نے کہا ایک پچیس ستمبر پنیدین دیلوپا جی کی جینٹی اور دوسرا دو اپٹوبر گاندھی جی اور شادشی جی کی جینٹی پچیس ستمبر جو ہم ہر سال کرتے ہیں پنیدین دیلوپا جی کی جینٹی اس میں ہمارا یہ کارکم ہے کہ دس ساڑھے دس بجے سبھی ایسے ستان جہاں پر پنیدین دیلوپا جی کی مورتی ہے وہاں پر ہم مالیانپڑ کریں گے گیارہ بجے سنڈے ہے کیونکہ اس دن تبیوار ہے اسی اس طل پر من کی بات جو ہم مالی پردان مندری جی کا سنڈے شنتے ہیں من کی بات گیارہ بجے کریں گے ساڑھے گیارہ بجے بوت کی بیٹھک ایک آپ کو وشایت دے رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے پولٹیکل ہیں سمیہ سمیہ پر بادشیت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نردھارت کیا پارٹی نے نردھارت کیا ہے کہ جس سنڈے کو منتھ میں ایک بار ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر مہنے من کی بات کے بعد کمپل سری کیونکہ اس بار میں ہی ہر بار کیونکہ بوت میں ہی یہ کارکم ہوتا ہے من کی بات تو بوت میں بوت اس سر کی ہی بیٹھک ہوگی اب ہر مہنے ہوگی پاکوڑا کے علاوہ بھی اگلے مہنے بھی ہوگی پھر لگاتار ریجسٹر رکھ کر اس بوت کے کارکرتہ ادھا ایک گھنٹے اپنے بوت کی بیٹھک کریں گے اور اس کے بعد بارہ بجے جب یہ بیٹھک سماپت ہو جائے گی ایک سوچھتا بھیان کومن سوچھتا بھیان جیسا جیسا بوت اس سر کے کارکرتہ اپنے سر پر کریں گے وہ سوچھتا بھیان بھی پنڈی جندہ لپا جہ جی کی جینتی پر چلے گا دو اکٹوبر جو مہتہ گانڈی جی کی جینتی ہے اور لال بہدو شاسری جی کی جینتی ہے یہاں پر مالیارپن کا کارکم ہوگا مالیارپن جہاں جہاں مورتی ہے ان کی سوچھتا بھیان ہم بوت اس سر پر چلائیں گے اور چونکہ گانڈی جی کی جینتی آپ نے لاسٹ یار دیکھا ہے کہ ہم نے خادی خادی خریدی جو ہمارے نیتہ کڑ گئے تھے اس میں بڑی سنخیہ میں خادی خریدنے کے لیے ہمارے کارکرتہ جائیں گے اور چونکہ لال بہدو شاسری جی جن کا نعرہ تھا جے جوان جے کسان تو جوانوں کا سممان اور کسانوں کا سممان بہت بڑے سکیل میں نہیں اسی مورتی کے سمکش جب کارکم ہوگا صبح تو کچھ جوانوں کا کچھ کسانوں کا سممان بھی لال بہدو شاسری جی کی جن پی پر ہم اس کارکم کو کریں گے یہ کارکم ہمارا سوچتہ پرکوست کسان مورچہ پورو سینک پرکوست اور پنچائت پرکوست اس کو کرے گا دین دیالو پادہ ہے کہ جن پی جن پی جو بوث ہی کائی ہے منڈل ہی کائی ہے وہ ان کارکموں کو کرے گی پربود جان بندی جیوی سمیلن جو بتائیں وہ ویدھی پرکوست اور سکھا پرکوست کرے گا ایسے لگ بھگ سبھی جو ہمارے پرکوست ہیں اور سبھی ہمارے جو مورچے ہیں یہ سب مل کر اس کارکم میں پندرہ دن تھوڑا دوسرے پولٹیکل کارکموں کو الگ کر کے جو آوشک ہیں وہ تو ہوں گے لیکن اس کو الگ کر کے یہ کارکموں کو یہاں پر کیا جائے گا اس بار پارٹی نے ایک اور اوپر سے یہ تیہ ہوا ہے کہ جو ویبھن پرکار کے جو کارکم ہیں ان ویبھن پرکار کے کارکموں میں جو بہتر کارکم کرے گا جو بہتر کارکم کرے گا اس کو پرسکرد بھی کیا جائے گا اس کے ویڈیو بنا کے نمو ایف ہے اور بھی جو چیزیں ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کیا جائے گا اور ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں جب اس کا پریشن ہوگا